سیر اسیر بخاری آپ کی اکرمان میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے پرائیم نسٹر وزریعظام امیران خان صاحب سے نوجوان صحافی ان کی ملاقات ہوئی ہے ایک تو اس حوال سے پوچھیں گے کہ ہم نے کیا انکشن ہوئی ہے ساتھ ساتھ جو انڈیا میں جو اسلام فوبیا جو مودی سرکار کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوال سے بات کریں گے اور کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل جو آٹا چینی ریپورٹ ہے وہ بھی وزریعظام کو پیش کی جائے گی ان تمام امور پر ہم بات کرنے کے لئے نوجوان صحافی ہے آبید اندلی صاحب ہمیں جائن کریں گے لیکن ڈسکشن سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے ہمارا جو چینل ہے اسیران پاکستان اس کو سبکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ آبید بھائی پروگرام پاٹسپیٹ کرنے کا سب سے پہلے یہ بتائی گا کہ آج آپ لوگ کی ملاقات ہوئی ہے وزریعظام پاکستان عمران خان صاحب سے تو کیا اس میں ڈسکشن ہوئی ہے دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکشن ہوئی بیسکلی وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب مختلف صحافیوں کو جو ہے وہ بلاتے ہیں آج انہوں نے یوٹیوبرز کو بلائے ہوا تھا اور کچھ ریپورٹرز بھی تھے اس میں صدیق جان تھا میں تھا عمر انام تھا جمشید انساری صاحب تھے ٹکا خان صانی صاحب تھے اور مغیس علی تھے اس طرح دو تین لوگ اور تھے اور اس میں جو جو کوٹ ٹاپک تھا وہ تو یہی تھا کہ کرونا سے کس طرح سے حکومت جو ہے وہ نکلے گی اس سے لڑکے اور اس کے بعد کی حالات کیا ہو سکتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا ورسیس الیکٹرونک میڈیا وہ بھی ڈسکشن آئی سامنے تو مختلف موضوع جو ہے وہ وہاں زہرے بہس رہے میڈیا پہ بات ہوئی خاص طور پہ کہ میڈیا نے کس طرح سے ایوالو کیا اور پھر کس طرح سے میڈیا ڈاؤن ہوا عمران خان صاحب نے اپنے کچھ واقعات بتائے پروڈکشن پہ ٹی وی پروڈکشن پہ بات ہوئی بولی وڈ کا انہوں نے ذکر کیا تو مختلف سبجیکٹس تھے اچھا عبد بھئی کس چینل کے سی او کے حوالے سے کیا بار ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ عمران خان صاحب بیسکلی جب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب جب یہ ذکر کر رہے تھے کہ جب آپ حق کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں چونکہ اللہ عنہ الحق ہے اور اس پہ انہوں نے ایک ذکر کیا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب ان کا جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا لاہور کا جلسہ اور اس کے بعد ایک بڑا کراؤڈ جمع ہوا اس جلسے میں اور اس جلسے نے بہت زیادہ لوگوں کو تشویش میں ڈالا اور اپوزیشن کی کچھ جو پارٹیز تھی وہ اس وقت سوری گورنمنٹ کی کچھ جو پارٹیز تھی ان کی اپوننٹس جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے اس کی ایک سٹیٹیجی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیویلپ کی اور وہ سٹیٹیجی یہ تھی کہ انہوں نے برائراز کچھ ٹی وی انکرز کو جو ہے وہ لفافے دینا شروع کیے ان کو ہائر کرنا شروع کیے اپنے پی رول پہ لیا اور پلانٹیڈ پرگرام کرنا شروع ہوئے اس کے بعد اور اس کا ایمپیکٹ خان صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو پلانٹیڈ پرگرام کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوتے گئے ایک وقت تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا روش دیکھا میڈیا انکرز کا اور اس کے بعد میں نے ان کا زوال بھی دیکھا تو بنیادی طور پر اس پرسپیکٹیو میں بات ہو رہی تھی کہ ان کو کسی چینل کی سی او ملے اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ سر آج کل ہمارے جو انکرز ہیں ان کو لفافے دیے جا رہے ہیں ان کو ان سے پلانٹیڈ پرگرام کیے جا رہے ہیں کروائے جا رہے ہیں ان کو ہائر کیا جا رہے ہیں تو یہ چیز آپ ہمارے جو ہے وہ آنر ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں تو وہ یہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ حق پہ ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اب اس بات کو اس پہ انہوں نے ایک مشہور جو سینگ ہے اس کا ذکر کیا کہ آپ کچھ لوگوں کو تو کچھ وقت کے لیے بے وکوف بنا سکتے ہیں لیکن آپ سب لوگوں کو سب تمام عمر کے لیے بے وکوف نہیں بنا سکتے تو یہی بات تھی کہ جو لوگ مس لیڈ کرتے ہیں جو لوگ گمراہ کرتے ہیں ڈسٹارٹڈ فیکٹس دیتے ہیں آپ سے اپنی مرضی کی باتیں عوام کے سامنے لاکہ رکھتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا اور خاص طور پر جو انکرز ہیں ٹی وی کے ان کو اسپیسیفک بات ہوئی کہ وہ لوگ جو خود آپ کو پتا ہے کسی کوٹ روم میں نہیں ہوتے کسی عدالتی کروائی کا حصہ نہیں بنتے نیپ کوٹ پہ نہیں جاتے ہائی کوٹ میں نہیں جاتے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو جب ایک خبر دی جاتی ہے اور اس خبر کے وہ مختلف انگلز اپنی مرضی سے جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایک بڑا علمی ہے جو بہت زیادہ جس کا جو ہے وہ جو بھگتنا پڑتا ہے وہ حکومت کو بھگتنا پڑتا ہے اچھا آپ نے سی او کا ذکر کیا تو آپ میں سے کسی نے چونکہ آپ بھی وہاں بھی موجود تھے کسی نے پوچھا نہیں ہے صاحبینے کے وہ سی او صاحب کون تھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو میٹنگ تھی ایک تو خان جو میٹنگ تھی شاید وہ تھوڑا سا لیٹ بھی شروع ہوئی اور اس کے فوری بعد ایک نیکس میٹنگ تھی جس میں بڑے اور لوگ تھے شامل شامل ہونا تھا تو وہ بہت ایک سپیسیفک ٹائم چل رہا تھا اور اس میں یہ کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ کون سے سی او تھے ظاہر ہے اس پر عمران صاحب کی جو بات تھی وہ بہت زیادہ طویل ہوئی اور جیسے پھر ان کی بات ختم ہوئی تو وہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے کہیں جانا ہے کسی دوسری میٹنگ میں جانا ہے اور ظاہر ہے یہ بات تو نہیں پوچھ سکے ہم اچھا اس کے ساتھ ایک بڑا اہم ٹاپک جو رات کو تفانے بنتمیدی آپ نے اور ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کل مولانا تارج جمیر صاحب کے حوالے سے جو جس طرح انہوں نے باتیں کی پھر انہوں نے دعا مگائی اس کے بعد جو انکر ہے میں تو کہتا ہوں انکر جو مافی ہے انہوں نے جس طریقے سے اپنے پروگرام میں مولانا تارج جمیر صاحب کے حوالے سے جس طرح کی وہ زبان استعمال کی اور جس طرح کہ انہوں نے پروگرام کی ان کی خلاف تو اس حوالے سے کوئیسن وغیرہ ہوئے ہے خان صاحب نہیں اس حوالے سے تو پروگرام خان صاحب سے کوشش نہیں ہوا لیکن چلیں اب آپ نے بات کی تو میں اس پر اپنا آپ کو تھوڑا سا دے دیتا ہوں دیکھیں حامن میری صاحب کو بہت پریشانی ہوئی اور ایک انکر اور تھے اس کو ان کو بھی بڑی پریشانی وہاں لاکھ ہو رہی تھی جب وہی ساری گفتگو ہوئی ہم ٹی وی پہ یہ بے شمار انکرز کتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ خود آپ نے خود میڈیا میں انکرز کے ساتھ کام کیا میرے خیال میں اب بھی کام کر رہے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ جو سکرین کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اب تارک جمیل صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور مجھے یہ یقین ہے کہ ان کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مقصود یا اس کا مدعہ یہ ہے کہ پوری قوم کی تذہیر کو کبھی بھی نہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس قوم میں بہت اچھے لوگ ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اس قوم میں بہت مخلص اور بہت جانتدار لوگیں اور ہمیں اتنا مارجن دینا چاہیے کہ انسان کو کہ اگر وہ ایک بات کر رہے وہ اس کے اور بھی امکارات ہو سکتے ہیں اس کے اور بھی معنی اس سے نکل سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ خود منافق ہیں یہ جو ٹی وی انکرز ہوتے ہیں یہ خود دو نمبر جھوٹے لوگ ہیں ان کو پتا چل جاتا کہ یہ منافقت کی بات ہوئی تو یہ ہماری بات ہوگی ان کو پتا چل جاتا کہ جب دو نمبری کی بات ہوگی تو یہ ہماری بات ہوگی چور کی داری میں تنکہ ان کو نظر آ جاتا ہے اس لیے ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بھی دس انکرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے کسی اور انکر نے بات نہیں کی دو لوگوں کی سوا کسی اور کو پریشانی نہیں ہوئی انہوں نے تو بات کی چلیں ایک اور بات بھی آج میں نے کہیں دیکھی مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ تارک جمیل صاحب نے اس پر معذرت کر لی تارک جمیل صاحب نے معذرت کی مجھے نہیں پتا میں نے سنی ہے یہ دیکھیں تارک جمیل صاحب کا بڑا پن انہوں نے جو بات کی ان کا مدعا کبھی بھی کسی کی تذیک نہیں ہو سکتا مجھے اتنا انداز ہے ان کا لیکن جو یہ انکرز لوگوں کی پگڑیوں چالتے ہیں جو یہ انکرز جھوٹ بولتے ہیں جو یہ انکرز آئے روز ٹی وی پہ تماشا لگاتے ہیں کیا ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے یہ کہ ایک دفعہ معافی مانگے اپنے کیے پہ پچاس جھوٹ میں آپ کو آمن میر کی گنواتا ہوں سر میں نے کل آپ نے اس پہ وی لاؤک کیا پندرہ جھوٹ میں نے آپ کو آمن میر کی گنوائے میرے وی لاؤک اس پہ پڑے ہوئیں آمن میر اس پہ ایک چیز کا جواب دے جائیں جو جھوٹ آمن میر بولتے ہیں اس پہ تو وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے جو لوگوں کو گمرہ آمن میر کرتے ہیں اور ان جیسے اور لفافیں صافی کرتے ہیں اس پہ تو وہ کبھی بھی برم نہیں ہوتے اس پہ تو کبھی ان کی چیخیں یا ان کے اندر کا ضمیر ان کی ان کی اخلاقیات نہیں جاگتی اور ایک بات ماظر جو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بولانا کے ساتھ جوڑ دی بندہ کسی مزاج میں ہوتا ہے کسی کیفیت میں ہوتا ہے اگر وہ یہ بات کر دے اتنا میرے خیال میں اس کو مارجن دینا چاہیے یا تو یہ کہ ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں یا تو یہ کہ ہمیں اس بات کا اس بندے کی علمی حیثیت کا نہیں اندازہ یا تو یہ کہ ہمیں اس بندے کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کس کیپیسیٹی کا بندہ ہے تو پھر ہم شور مچائیں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے تاریخ جمیل کا میرے خیال میں ان کی زندگی کا ایک ورک ورک عام لوگوں کی سامنے ہے کھلا ہوئے ہر بندہ ان کو جانتا ہے میرے خیال میں تاریخ جمیل صاحب ایسی شخص یہ تھا جس میں تمام مقاطب ایفرد کے لوگ جو ہیں ان کو سب بڑی محمد اور چاہتا ہوتے ہیں تو ہر بندہ ان کو جانتا ہے اور ان کے لیے اگر اتنی اتنی سی گنجائش نہیں ہے اور خود آپ لوگ لائسنس اخلاقیات کا مورلیٹیز کا لائسنس لے کے بیٹھ جاؤ اور جو مرضی غلازت بکو آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھنے والا پچاس جھوٹ آمن میر نے بولے میں پچاس کولمز میں انہوں نے جھوٹ لکھے میں کیا وہ معافی مانگیں گے آج تک انہوں نے معافی مانگی آج تک انہوں نے اپنے کسی کیے پر ان کو شرم اندی کی ہوئی پچھلے ایک مینے کے دس جھوٹ ان کو میں گنماتا ہوں لیکن کبھی بھی نہیں ہوگی سر مسئلہ یہ ہے جو میڈیا کے لوگ جو ہے نا یہ سٹیٹس کو کا شکار ہے یہ عام انسانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کا لائسٹائل لفافے لے لے کے اور بڑی جو سیونڈ ایٹ ڈیجٹ سیلریز ہوتی ہیں وہ لے لے کے ان کے موڈ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے عام لوگوں سے میرے اور عام آپ جیسے عام انسانوں سے یہ لوگ ڈیفرنٹ ہیں یہ سٹیٹس کو ہے یہ اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا اس لیے ہی نہیں کرتا کہ ان کے مفادات وابستہ ہیں ان کے مفادات برائیراست گورنمنٹس میں ہوتے ہیں برائیراست اداروں میں ہوتے ہیں برائیراست مافیاز میں ہوتے ہیں آج تک جو مقالمہ پڑھنا چاہیے تھا وہ مقالمہ انہوں نے ڈالا ہی نہیں آج تک جن خطور پہ گفتگو ہونی چاہیے تھے وہ ہوئی نہیں یہ جتنے بھی انکرز ہیں میرے خیال میں سب سے بڑے قومی مجرم یہ ہیں جن کو آج تارک جمیل صاحب کی چھوٹی سی بات پر مرچے لگ رہی ہیں یہ سب سے بڑے قومی مجرم ہے سر سر مجھے تو یہ بتایا کہ وہ ریپورٹ شاہد ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے اس ریپورٹ کو جو ہے وہ مختلف انگل سے ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ چیزیں آگے چل رہی ہیں تو شاید کچھ ٹائم لیا جائے اب ابھی میرے پاس اس پر لیٹس خبر کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے کہ کیا وہ ریپورٹ بن گئی ہے یہ ہے وہ نہیں بنی ہے لیکن جو میرے پاس خبر ہے جو پرانی ہے وہ انفرمیشن میری کل تک کی یہی تھی کہ ریپورٹ شاہد پیش نہیں ہوگی لیکن ریپورٹ پیش ضرور ہوگی اس کا قطعہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ریپورٹ پیش نہیں ہوگی ریپورٹ بن رہی ہے فرنزک چیزیں بہت مختلف جو وہ ایک ملٹی فیسٹیڈ اور کوارڈینیٹڈ کمپین ہوتی ہے وہ اگدم سے آپ نہیں حاصل کر سکتے اور بیچ میں یہ بھی ایک حادثہ ہوا کہ ایک افسر جو تھا وہ ساری چیزیں ادھر لیگ کرتا رہا اور وہ بھی ایک بیچ میں جو ہے وہ ایک گیپ آ گیا اور ظاہر ہے جب آپ اس طرح سے اتنے حساس نویت کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں سر جو مافیا ہوتا ہے نا یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے مافیا حکومت کے اندر بھی ہوتا ہے ریاست کے اندر بھی ہوتا ہے ریاستی اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے اور میڈیا میڈیا جو ہے وہ مافیا کی جیب میں ہوتا ہے تو مافیا کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ایک ریاست کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے جس کو مافیا اپریٹ کرتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے یہ تھوڑا سا لوگوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے لیکن جو ہمیں یقین ہے خان صاحب پر وہ اس کو ضرور پبلک کریں گے آخری کوئسٹن ہے عابد بھئی آپ سے کہ انڈیا میں آپ نے دیکھا جس طرح اسلام فوبیا ان کو جس طرح کی وہ مسلمانوں خلاف ایک منظم قسم کی وہ ان کی آر ایس ایس ہو جائی ہے مودی سرکار کی حکومت ہو جائیں جس طرح کی وہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ بھی کرونا کے اوپر جس طرح کی وہ کام کر رہے ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بدترین انسانیت کے جو بدترین مظالم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ کلیم کرنے والا کہ ہم بہت بڑی جمہوریت ہیں اور ہم ہمارے ایکلیتیں محفوظ ہیں وہ آج انڈیا کے اندر ہو رہے ہیں پوری دنیا لانتان کر رہی ہے پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں ان پر لانت بھیج رہی ہیں میڈل ایس کے لوگ جو کبھی بھی سعودی عرب اور یو اے ای اور دوسرے لوگ جو کبھی بھی انڈیا کے خلاف نہیں بولے تھے آج ان کو بھی احساس ہوا کہ یار یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انڈیا کے اندر بہت زیادی ہے سر ویڈیوز جو آپ لوگ آپ تک تو نہیں پہنچتی میرا چونکہ براہ راست وہاں تعلق ہے میں وہاں سے ریپورٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں جو ویڈیوز وہاں سے آتی ہیں سر کلیجہ کام جاتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ اتنا ظلم ہو سکتا ہے اب مسلمانوں کیسے آپ وہ سبزی نہیں خریدیں گے مسلمانوں کو سبزی بجدے کے لیے ہندو بننا پڑ رہا ہے اس سے بڑی بات اور تکلیف دے اور شرم ناک بات کیا ہو سکتی ہے مجھے آپ بتائیں بہت شکریہ عبید بھائی پروگرامی پارٹس پیٹ کرنے کا نظرین آپ نے ہمارا پروگرام سنا یقین آپ کو ہمارا جو پروگرام میں پسند آئے گا آپ کا مجھے بہت نصیر بخاری سکرن پاکستانک فرم سے آپ سے اجازت جاتا ہے خدا آفیس